السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین بیوی کے کیا اعصاف ہوتے ہیں؟ ایک اچھی بیوی کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو تین ایسی خوبیاں بتانے جا رہا ہوں جو بہترین بیوی کے اندر ہوتی ہیں حضور علیہ السلام نے یہ تین خوبیاں بیان فرمائی تمام خواتین اس کلپ کو دیکھنے کے بعد اپنے اندر غور کریں کیا آپ کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو یہ تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اگر یہ تین خوبیاں آپ کے اندر ہیں تو اسلام کے ایکارڈنگ آپ ایک بہترین بیوی ہیں اور بہترین بیوی کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی بڑا اچھا مقام عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اسے بہت اونچی جنت بھی انشاءاللہ ملے گی اسی لئے تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں رنگ عورت کے دم سے قائم ہے وہ عورت ہی ہے جو ایک حیوان صفت انسان کو انسان بنا دیتی ہے اور وہ بھی ایک عورت ہی ہے جو ایک اچھے خاص انسان کو حیوان بنا دیتی ہے عورت اگر چاہے تو بگڑے ہوئے گھروں کو سوار دے اور اگر عورت چاہے تو ہستے ہستے گھروں میں آگ لگا دے عورت اگر اچھی ہو تو نسلے اچھی ہو جاتی ہیں عورت اگر خراب ہو تو نسلے خراب ہو جاتی ہیں اسی لئے اسلام نے عورت کو بہت اوچھا مقام عطا فرمایا ہے جو عورت کو اسلام سے پہلے حاصل نہیں تھا عورت کی بہت ساری حیثیت ہوتی ہیں عورت ماں بھی ہوتی ہے بہن بھی ہوتی ہے بیٹی بھی ہوتی ہے اور ایک بہترین بیوی بھی ہوتی ہے بیوی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بیوی دنیا کے اساسوں میں سے بہترین اساس آئے اور حضور علیہ السلام نے وہ تین خوبیاں جو بیان فرمائی وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہو وہ بہت حسین و جمیل ہو نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادتیں ہیں اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کی عادت اور اس کے اخلاق کے پیش نظر شوہر کا دل خوش ہو جائے وہ شوہر سے اور شوہر کے گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہو اور یہ ایک عام بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کتنا ہی بسورت کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے اخلاق امدہ ہوں اس کی عادتیں اچھی ہوں تو وہ دل میں اتر جاتا ہے اور جب ہم کسی سے ملتے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے اسی لئے خواتین کو اپنے اخلاق اپنی عادتیں شوہر کے لیے اور شوہر کے گھر والوں کے لیے اچھی بنانا چاہیے یہ بہترین بیوی کی پہلی خوبی حضور نے بیان فرمائی دوسری خوبی حضور نے بیان فرمائی کہ جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے یہ آج ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی ہے خوبی دوسری خوبی کہ جب شوہر کوئی حکم دے تو بیوی اپنے شوہر کا کہنا مانے اور یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ اگر یہ کسی خاتون کے اندر ہو تو وہ خاتون گھر کی ملکہ بن جاتی ہے وہ شوہر کا کہنا مانتی ہے شوہر کے گھر والوں کا کہنا مانتی ہے تو پھر شوہر اور شوہر کے گھر والے اس عورت کے کہنے کو بھی ویلیو دیتے ہیں اور وہ گھر کی ملکہ بن جاتی ہے یہ خوبی آج کل پائی نہیں جاتی حضور نے تیسری خوبی کیا بیان فرمائی حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے یہ تیسری خوبی بھی آج ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین کے اندر نہیں پائی جاتی جب شوہر گھر میں نہیں ہوتا ہے تو جو ہمارے تعلق ہوتے ہیں غلط تعلق ہوتے ہیں خواتین ان غلط تعلقات کو قائم کرتی ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے کال کے ذریعے اور بعض دفعاتوں شوہر کی غیرموجودگی میں جن سے غلط تعلقات ہوتے ہیں ان کو گھر بھی بلالیا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شوہر اگر موجود نہ ہو گھر میں تو وہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے یہ تین خوبیاں ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تمام خواتین یہ تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا اس کلپ کو شیئر بھی کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ